اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوک کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت کم مسالوں سے بننے والی اور بہت سمپل اور آزی ریسپی جائے وہ شیئر کروں گی تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ نمکین پیاز گوشت کی ریسپی شیئر کروں گی تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے 1 کےجی جائے وہ میٹ لیا ہے اور میٹ میں نے اس میں ران کا استعمال کیا ہے دو گلاس میں نے اس کے اندر پانی شامل کر دیا ہے اور ون ٹی سپون اب میں اس کے اندر نمک شامل کر دوں گی ون ٹی سپون ادرک لسن کی پیسٹ اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کو میں تقریباً اتنی دیر پکاؤں گی جتنی دیر تک گوشٹ جو ہے وہ ٹینڈر نہیں ہو جاتا دوسری طرف میں نے دو میڈیم سائز کے پیاس لیا ہے جس کو میں نے اس طرح سے رفلی کاٹ لیا ہے اب میں اس کے اندر ون اینڈ ہاف گلاس جو ہے وہ پانی شامل کر دوں گی اس کو میں کبر نہیں کروں گی بس اس کو اتنی دیر پکاؤں گی جتنی دیر تک پیاس کا جو ہے وہ کچھاپن نہیں ختم ہو جاتا اور پیاس جو ہے وہ سوفٹ نہیں ہو جاتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس کا کلر جو ہے کافی چینج ہو چکا ہے اور پیاس بھی سوفٹ ہو چکا ہے اب اس وقت میں نے فلیم کو جو ہے وہ آف کر دیا ہے پیاس کو میں الگ پلیٹ میں نکال لوں گی اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کو میں نے الگ پلیکٹ میں نکال لیا اور پیاز جو ہے وہ ٹھنڈی ہو چکی ہے اب اس وقت میں نے اس میں آٹھ سے دس جو ہے وہ ہری مرچیں لی تھی اب ان دونوں چیزوں کو میں گرینڈر کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے اس کا جو ہے وہ پیسٹ بنا لوں گی دوسری طرف آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گوش بھی جو ہے وہ نائنٹی فائیو پرسنٹ تک جو ہے وہ کک ہو چکا ہے اور اس میں جو آپ کو تھوڑا سا سٹوک نظر آ رہا ہے اس کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس کو بھی میں آگے ککنگ میں جو ہے وہ استعمال کروں گی پین میں میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ ہاف کپ اوئل شامل کر دیا ہے جیسے ہی اوئل ہمارا گرم ہو جائے گا تو میں نے اس کے اندر پیاز اور ہری مرچوں کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب اتنی دیر اس کی بنائی کروں گی جتنی دیر تک ہری مرچوں کا کچھا پنج ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا اور پیاز کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا ہے اتنی دیر جو ہے وہ اس کو اوئل کے اندر فرائی کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز اور ہری مرچوں کی بڑی اچھی سی بنائی ہو چکی ہے اور اس وقت میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ہاف کپ جو ہے وہ دہی شامل کر دیا دہی کے ساتھ اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے جتنی دیر تک دہی کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دہی کا پانی خوشک ہو چکا اب اس وقت میں نے اس کے اندر مٹن شامل کر دیا اب اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے گوشت کی اچھی طرح سے بنائی ہو چکی ہے میں اس میں سٹوک شامل کر دوں گی جو گوشت کو بوائل کرتے وقت بچ گیا تھا وہ میں نے اس وقت اس میں ایٹ کر دیا اور اگر آپ چاہیں تو اس وقت نمک جو ہے وہ ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے گوشت کو بوائل کرتے وقت بھی نمک شامل کیا تھا اس وقت اگر آپ کو نمک کام لگے تو آپ اس میں اور ایٹ کر سکتے ہیں اب میں اس کو کور کر کے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے مزید پکاؤں گی پندرہ منٹ کے بعد جب میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو کتنا زبردست ہمارا مٹن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا آپ یقین کریں اتنا زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے آپ اس کی گریوی بھی دیکھیں کتنی زبردست جو ہے وہ بنی اور اس وقت میں اس میں تھوڑے سے لیمن سلائس میں کٹے ہوئے دو سے تین عدد لمبائی میں کٹی ہوئی ہری مرچیں اور تھوڑا سا لمبائی میں کٹا ہوا ادرک شامل کر دوں گی اور میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر اسے صرف پانچ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی پانچ منٹ کے بعد جب میں نے اسے کھول کے دیکھا تو اتنی زبردست اس کی خوشبو آ رہی تھی اور یقین کریں اتنا مزے کا یہ سالن بنتا ہے جب آپ اس کو خود ٹرائی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ کتنا ٹیسٹ ہے اور مٹن بھی بہت زبردست گلا ہوا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس میری ریسپی کو لائک کریں چینل پر نئے ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ریسپی کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ حافظ